ناظرین بہت دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ عمران خان نے نصف طیلی خان کو متعارف کرایا اور موسیقی کے اتنے بڑے لیجنڈ پر اتنی مہربانیاں کی کہ وہ دنیا میں متعارف ہوئے اور ان کا انٹروڈکشن ہوا اصل میں مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب نے صرف نصف طیلی خان کو متعارف نہیں کروایا اس کے علاوہ بھی بے تہاشا چیزیں ہمارے ملک میں متعارف کرائی ہیں گالی کا کلچر انہوں نے متعارف کرایا سیاست دان فردوس عاشق آوان جیسے اور فیاس چوہان جیسے انہوں نے متعارف کرائے سرکاری ہسپتال جہاں پر مفتوائیاں ملتی تھی وہاں پر مہنگی عدویات بیچنا انہوں نے سکھایا انہوں نے بتایا مخالفین کو گالیاں دینا اور ان کے خلاف توہین آمیز الزامات لگانا خان صاحب نے انٹرڈیوز کیا اور کنٹینر پر چڑھ کر سر پر ڈبٹا اوڑ کر مخالف سیاست دانوں کی نقلیں اتارنا خان صاحب نے انٹرڈیوز کریا ہے یہ تو چند باتیں تھی اس بات کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں کہ کس نے کس کو انٹرڈیوز کرایا آہ نستاذ وطح علی خان کا تعلق آہ جن کو بقول خان صاحب انہوں نے انٹرڈیوز کرایا تھا ان کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور وہ موسیقی کے ایک قوال گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور رحمت گرامو فون سے ان کی کیسٹ یا album اس زمانے میں ریلیز ہوتی تھی اور خان صاحب ایک زمانے میں بہت زیادہ پاپلر نہیں تھے رحمت گرامو فون والے کہتے ہیں کہ تین ہزار روپے میں خان صاحب ایک album تیار کر کے دے دیا کرتے تھے اور خان صاحب سے مراد یہاں نصرت فتح علی خان ہے خان صاحب کو نصرت فتح علی خان کو مطارف کرانے کا سہرہ بنیادی طور پر پیٹر گیبریل پہ جاتا ہے جس نے انیس سو پچانوے میں ایک فلم بنائی تھی ڈیڈ من واکنگ اور اس کا background ساؤنٹ ٹریک جو ہے نصرت فتح علی خان کی آواز میں ہوا تھا اور سنا یہی ہے کہ آہ پیٹر گیبریل نے خان صاحب کی آواز کہیں سنی تھی اور اس کے بعد انہیں realize ہوا کہ اس آواز میں جو سہر ہے جو قوت ہے وہ آہ بین الاقوامی سطح پر متعرف ہونی چاہیے تو خان صاحب تو آہ اُن زمانے میں کرکٹ ٹریکٹ کھیلا کرتے تھے اور دوسرا کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے نصرت فتح علی خان کو متعرف کرایا جائے نصرت فتح علی خان اتنے بڑے گلوکار تھے کہ ان کی شہرت آہ ساری دنیا میں ہے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جن کے ٹیلیویجن کا آغاز اب بھی آہ نصرت فتح علی خان کی آواز سے ہوتا تھا عمران خان انہی ملکوں میں جانے جاتے ہوں گے اس زمانے میں جہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور وہ ممالک دنیا میں زیادہ نہیں ہیں نصرت فتح علی خان فرانس جرمنی امریکہ ہر جگہ آہ وہ شخص مقبول تھا اور خان صاحب نے آہ عمران خان صاحب نے نصرت فتح علی خان کو متعرف نہیں کروایا اصل بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے نصرت فتح علی خان کی صلاحیتوں سے شہرت سے فائدہ اٹھایا ہے اور اگر عمران خان صاحب کا کریئر دیکھ لے تو انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے فائدہ اٹھایا ہے اور بعد میں انہی لوگوں کی توہین کی ہے جسٹس وجیودین کی بات کر لے اور اکبر ایس بابر کی بات کر لے اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ تحریک انصاف بنوائی تھی آج وہ ان کے بارے میں خان صاحب کے کیا خیالات ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب اپنے محسنین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں نصرت فتح علی خان نے عمران خان پر بہت زیادہ احسانات کیے تھے آہ کانسٹ کے آہ جو اشاقت خانم کے لیے چندہ کلیکٹ کرنے کے لیے جو کانسٹ ہوتے تھے آہ نصرت فتح علی خان کچھ اس کے زیادہ پیسے بھی نہیں لیتے تھے فری اکثر کانسٹ کرتے تھے تو نصرت فتح علی خان نے عمران خان کو ایک طرح سے انٹریوز کرایا اور ان کی مدد کی اور معاونت بھی کی لیکن آج خان صاحب کا یہ بیان بہت دکھ دیتا ہے کہ انہوں نے نصرت فتح علی خان کو متعارف کرایا ہے لیکن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کل کو دیکھئے پاکستان میں تین بڑے گلوکار آئی تک پیدا ہوئے ہیں اور جن کا توڑ دنیا میں کوئی نہیں ہے اس میں ایک نصرت فتح علی خان ہے آہ دوسری ملکہ ترنم نور جہاں ہے اور تیسرے مہدی حسن ہے ان سب لوگوں کو آہ کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں اب خان صاحب کا معاملہ تو حل کر دیا آہ نصرت فتح علی خان کا معاملہ تو عمران خان نے آہ حل کر دیا کہ انہیں بنیادی طور پر میں نے متعارف کرایا کچھ بائید نہیں ہے کہ کل کو یہ کہیں کہ مہدی حسن کو جو راجستانی دنیا دیکھ سکھائی گئی تھی وہ بنیادی طور پر میں نے سکھائی تھی اسی طرح جو مرکیاں جو فن کی رموز آہ ملکہ ترنم نور جہاں جانتی تھی وہ بھی کہیں کہ یہ ان کو میں نے سکھایا تھا اور میں انہیں اس وقت سے انٹرڈیوز کرا رہا تھا جب وہ چھ سال کی تھی اور ان کا نام ملکہ ترنم نور جہاں نہیں اللہ رکھی تھا آپ خان صاحب کا کریئر دیکھ لی چیئے کہ جس شخص نے جو احسان کیا اس کے ساتھ انہوں نے برا سلو کیا شوکت خانم کے حوالے سے بات کر لیجئے کہ اگر نواز شریف ان کو زمین نہ دیتے اور اگر ان کی مالی مدد نہ کرتے تو شوکت خانم ہسپتال نہیں بننا تھا یہ اتنا بڑا احسان تھا نواز شریف کا شہباز شریف کا لیکن آج ان لوگوں کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ خان صاحب کا بنیادی طور پر کلچر ہے کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو میں نے سیاست میں انٹرڈیوز کروایا تھا پھر خان صاحب نے ہمارے کلچر میں سماج میں اور تہذیب میں کچھ اور چیزیں بھی متعارف کروائی ہیں کچھ اور چیزیں بھی انٹرڈیوز کی ہیں مثلا انہوں نے فردوس عاشق آوان جیسے سیاست دان متعارف کرائے ہیں جو کسی دوسرے مخالف کو دلیل کے جواب میں تھپڑ مارنے سے دریغ نہیں کرتے فیاض چوہان جیسے لوگ جنہیں خان صاحب اپنا چیتا کہتے ہیں ویسے لوگ متعارف کرائے ہیں جن کے پاس واحد دلیل گالی ہوتی ہے اور دوسروں پر بہتان ہوتا ہے خان صاحب نے ہمیں یہ سکھایا کہ کنٹینر پر چڑھ کر لوگوں کو گالیاں دینا سیول نافرمانی کا اعلان کرنا یہ خان صاحب نے انٹرڈیوز کرائے ہیں پاکستان کے لوگوں کو تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی گالی دی جا سکتی ہے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ٹرول بنا کر ہر صحافی کے خلاف جو سچ بولنا چاہے ایک مہم شروع کی اس کا کریڈٹ بھی خان صاحب کو جاتا ہے اور یہ کلچر بھی خان صاحب نے انٹرڈیوز کرایا اسی طرح آپ دیکھ لی جیے کہ جو چینی پہلے پینسٹھ روپے ملتی تھی اب ایک سو تیس روپے کی چینی خان صاحب نے انٹرڈیوز کرائی وہ ملک جہاں سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی جس پر لوگ شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے اس ملک میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے کہیں دو گھنٹے کہیں چار گھنٹے کہیں آٹھ گھنٹے اور یہ سب ماننے کو تیار نہیں ہے تو خان صاحب کو یہ سہرہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ملک جس میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی وہاں لوڈ شیڈنگ کو دوبارہ متعارف کرایا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ پشاور میٹرو دنیا کی مہنگی ترین میٹرو پر فتح کے نعرے لگانا بنیادی طور پر خان صاحب نے انٹرڈیوز کرایا پھر اس کے بعد ایک اور کلچر خان صاحب نے انٹرڈیوز کرایا کہ جو مخالف سیاستدان جو اپوزیشن کا سیاستدان بولنے کی کوشش کرے ان کی حکومت پہ تنقید کرنے کی کوشش کرے جو کہ اپوزیشن کا بنیادی جمہوری حق ہوتا ہے اس کو اٹھا کر جیب میں جیل میں ڈال دو اور نیب کے ذریعے اس سے انتقام لو یہ جو کلچر ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں تھا اس کلچر کے بھی روح روان عمران خان صاحب ہیں اور یہ کلچر بھی عمران خان صاحب نے انٹرڈیوز کرایا ایک اور کلچر ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب کہیں شارٹ فلم کی تعریفیں کر رہے تھے تو شارٹ فلم اور آپ کو پتا ہے کہ میں کن شارٹ فلم کی بات کر رہا ہوں ان کے ذریعے حکومت کرنا کا اور اس کا طریقہ خان صاحب نے سکھایا پھر جیسے آپ نے چیرمن نیب کی ویڈیو دیکھی اور ارشد ملک کی آپ نے ویڈیو دیکھی اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو شارٹ فلموں کے ذریعے سوشل میڈیا پر ریلیز کی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کا کلچر عمران خان نے ہمیں سکھایا پھر بات یہی پر ختم نہیں ہوتی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں خان صاحب نے انٹریڈیوز کرائی مضل کسی نے آج تک سوچا نہیں تھا کہ اگر کوئی حکمران کوئی سیاسی لیڈر اپنی بات سے پھر جاتا ہے تو لوگ اسے جھوٹا اور قاضب کہتے تھے اور اس کی بات کو یوٹن کہتے تھے لیکن خان صاحب نے ایک نئی بات انٹریڈیوز کرائی ہے اور وہ نئی بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی حکمران اپنی بات سے پھر جائے تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اور اسے یوٹن نہیں کہنا چاہیے ایسے لیڈر کو سیاستدان کہنا چاہیے تو سیاستدان کی ایک نئی تعریف بھی خان صاحب نے ہمیں انٹریڈیوز کرائی ہے اسی طرح صحافیوں سے انتقام لینا صحافیوں سے بغض رکھنا اپنے چند پسندیدہ صحافیوں کے ساتھ ہی پریس کانفرنس کرنا انہیں پہلے سوال لکھ کے دینا اور ان کے جوابات پہلے سے تیار کر کے رکھنا یہ بھی کلچر خان صاحب نے انٹریڈیوز کرائی ہے پھر حکومت ایسی انٹریڈیوز کرائی ہے ایک آزادی اظہار کا ایسا کلچر انٹریڈیوز کرائی ہے جس کا سہرہ عمران خان کو جاتا ہے جس میں اور کسی کی نہیں وزیر عظم پاکستان کی اپنی تقریر سنسر ہو جاتی ہے اور پی ٹی وی اسے چلانے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ کچھ پرانی باتیں نہیں ہیں یہ آج کی باتیں ہیں ہمیشہ حکومت اپوزیشن حکومت کے فیصلوں پر احتجاج کرتی ہے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ایک اور کلچر ایک اور کلچر متعارف کروایا اور وہ کلچر یہ تھا کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف احتجاج کر رہی تھی اور وہ پوری بدزبانی اور بدتمیزی کے ساتھ یہ احتجاج کر رہی تھی یہ جو کلچر ہے یہ دنیا کے کسی جمہوری ملک میں نہیں ہے یہ کلچر جو ہے خان صاحب نے انٹرڈیوز کرایا تو خان صاحب کے کارنامے صرف نصرت فتح علی خان کو متعارف کرانے تک محدود نہیں ہے اس سیاست میں جو غلازت ہے اور جو بدتمیزی در آئی ہے جو مخالفین کے ساتھ ابتر رویہ اختیار کیا گیا ہے یہ سارے چیزیں خان صاحب نے انٹرڈیوز کرائی ہیں یوٹن خان صاحب نے انٹرڈیوز کرایا دوسروں کی توہین کا کلچر خان صاحب نے انٹرڈیوز کرایا وہ بدتمیز لوگ جو کسی محفل میں بیٹھنے کی قابل نہیں ہیں انہیں وزراء کے منصب کے اوپر بٹھانے کا کلچر خان صاحب نے انٹرڈیوز کرایا ان کو گالی دینے کی ترغیب خان صاحب نے انٹرڈیوز کرائی تو خان صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مثلا نصرت فتح علی خان تو چھوٹی سی بات ہے خان صاحب کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کو پاکستان کا خواب دیکھنے کا مشورہ میں نے دیا اسی طرح حضرت قائد اعظم نے جو پاکستان کے حوالے سے سٹرگل کی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بیان دے سکتے کیونکہ خان صاحب نے بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جاپان اور جرمنی کی سانت کو ملا دینے کا کلچر بھی خان صاحب نے انٹرڈیوز کروایا ہے تو خان صاحب کے کارنامے اتنے شدید ہیں کہ ان کارناموں کے جھٹکے ہمیں آہ آنے والے کئی برسوں تک کئی دہائیوں تک آہ نظر آئیں گے اور بسیکلی لوگ آہ اب خان صاحب جب کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے انٹرڈیوز کرایا تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ جانے اب کیا یہ شخص مونگی مارے گا یہ شخص آہ ہر سطح پر پاکستان کی توہین کا تضحیق کا تضلیل کا سبب بن گیا ہے لیکن بدقسمتی اس کیسی کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو بنیادی آہ مینرزم نہیں آتے وہ پاکستان کا وزیر آزم بن چکا ہے یا بنا دیا گیا ہے اور اس نے اس معاشرے میں جو تباہی کی ہے اصل میں یہ عمران خان کا کارنامہ ہے کہ وہ تباہی وہ مہنگائی وہ لوڈ شیڈنگ وہ بدتمیزی وہ گالی گلوچ انہوں نے اس معاشرے میں انٹرڈیوز کرائی ہے اور اس کا سارا سیرہ عمران خان کو یقیناً جاتا ہے